نمسکر دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لکشمی کو نکالنے کے لیے ہاں سے ملسک بہت زیادہ اتصاہی کہ ملسکا کا کہنا یہ ہے کہ جلد سے جلد لکشمی آن سے نکل جائے تو ہمارے لیے کافی اچھا بات رہے گی لیکن دوستو ملسکا جو سوچ رہی ہے لکشمی کے لیے ویسا تو ہو ہی نہیں پائے گا کیونکہ دوستو اب فائنلی ریسی اپنا ڈیسیزن سنانے جا رہا ہے ریسی نے ابھی تک بولا تھا کہ لکشمی میں تمہار لیے خوش ہوں لیکن دوستو ایک بار پھر سے ریسی فائنلی اپنی جوان بولتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریسی بولے گا کہ میں کسی بھی طریقہ سے نہیں چاہتا کہ لکشمی یہاں سے کہیں پہ بھی جائے کیونکہ لکشمی اس گھر کے لیے لکشمی ہے اور اس گھر کے لیے واقعی میں صحیح ہے لیکن دوستو لکشمی کی جان کو اس سمیں خطرہ ہے یہ چیز آپ لوگوں کو پتا ہی چل گیا ہوگا کیونکہ دوستو وہ خطرہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جہاں پر جس آپس میں آگئی ہے لکشمی ہوا پر سب سے بڑا خطرہ منڈ راتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اور نیا ٹوپی دیکھنے کو ملنے والا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لکشمی بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو آئیوس اور ساتھ میں بانی لیکن دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے ریسی یہ سادھی ہونے ہی نہیں دے گا ایک سے لاکھ تک کیونکہ ریسی کے خود کے یہ بچن ہے کہ لکشمی کو میں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا اور یہ دوستو یہ بھی ایک ریالٹی ہے ساتھ دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملسکا اور ساتھ میں سونل بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں کہ جس بھلا کو ہم اتنے دن سے ٹالنا چاہتے تھے فائنالی اب وہ اس گھر سے جا رہی ہے لیکن دوستو پھرین سے پہلے ہی ریسی اپنا ڈیسیزن سنائے گا اور ریسی بولے گا کہ کسی کی کوئی ہمت ہی نہیں ہے جو لکشمی کو یہاں سے بھیج دے میرے ہوتے ہوئے کوئی لکشمی کو یہاں سے ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا ساتھی دوستو میرے نام ہے روحیت ناغر میرے یوٹیوب چنل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جرور بتائے گا